السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آئیے آج میں آپ کو بہت ہی لذیذ آلو کیمہ بنانے کی ترقیب بتاتی ہوں تو جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ کیمہ ہے چکن کا کیمہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ تقریباً ایک پاؤنڈ کیمہ ہے اس کی مناسبت سے یہ تقریباً ایک میڈیم پیاز ہے جو میں نے لیا اور اس کو چاپ کر لیا بڑا بڑا کاٹ لیا یہ لہسن ہے تقریباً آٹھ سے نو توریاں آپ لگا لیں لہسن کی ساتھ میں ادرک اسی کی مناسبت سے اور یہ آدھا ٹوماتر ہے جس کو میں نے سیڈلیس اور سکنلیس کر لیا ہے پہلے پیاز براؤن کریں جب براؤن ہو جائے اس میں ادرک لہسن اور ٹوماتر شامل کریں اس کے بعد باری ہے یہ ان مسالہ جات کی نمک لال میچ اور حلدی یہ شامل کریں اور حسبے ضرورت پانی شامل کریں یہ شامل کریں آپ اس کو میں پریشر ککر میں پکا رہی ہوں تو میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد مسالہ تیار ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر جو گھی ہے جو آپ نے اوائل ڈالا وہ سب اوپر آ چکا ہوا ہے اب اس سٹیج پر دارچینی کا ایک ٹکڑا تقریباً ایک انچ کا شامل کروں گی اور اس میں کیمہ ایڈ کر دوں گی لیجئے کیمہ ایڈ ہو چکا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح بھون بھی لیا ہے اب جب یہ سٹیج آ جائے تو اس میں میں دو میجک انگریڈینٹس ایک سوکھا دھنیا پاوڈر اور دوسرا زیرا پاوڈر یہ اتنی ہی مقدار میں میں اس میں شامل کر دوں گی اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں کیمہ میرا بھون چکا ہے گیے لیدہ ہو چکا ہے اب میں نے یہ ایک میڈیم آلو ہے جس کے قدرے موٹے ٹکڑے میں نے کاٹی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو آلو ہے وہ بہت جلدی کل جاتا ہے اب میں اس میں خوشبو کے لیے ایک ہری میچ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس سے بند ہے کھولی نہیں ہے میں نے کیونکہ ورنہ بچے سپائسی کا شور مچاتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں نے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق پانی ایڈ کر دیا ہے ہمیں تھوڑا ہی پانی چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ آلو بہت جلدی کل جاتے ہیں دم پہ رکھتے وقت آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو بیچ میں تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر اور تھوڑی سی کسوری میتھی بیچ میں ایڈ کر لیں اس سے بھی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ دیکھیں میرا کھانا آلو کی ما تیار ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب جب میں اس کو سرف کروں گی آپ کو سب دکھاؤں گی جس وقت ہم بالکل کھانے لگیں گے یہ دیکھیں جناب کھانا ہمارا سرف کیا جا چکا ہے اس کے اوپر میں نے کوئی دھنیا وغیرہ نہیں ڈالا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور ڈال لیجئے اور اب ہم کھانا کھانے ہی والے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اسی طریقے سے آپ بھی بنا کر دیکھئے کم مسالہ چاہر ٹلتے ہیں لیکن آلو کی ما بے حد لزیز بنتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ سپرد مولا